رمضا رمضا اخلاقیات کس چیز کا نام ہے اخلاقیات کسے کہتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اشارت فرمایا انکا لعلا خلق عظیم بے شک ہم نے آپ کو اخلاق کے عالی ترین منظب پر فائز فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا بے شک میں اخلاق کی بلندیوں کو اور اس کی تکمیل کے لئے پیدا کیا گیا ہوں اور بھیجا گیا ہوں کیا اخلاقیات کلام کا فقط شیرین ہونا ہے بہت اچھے انداز میں گفتگو کرنا اخلاق کہلاتا ہے اخلاق کسے کہتے ہیں یاد رکھئے قول و فیل میں توازن کا نام اخلاق ہے کلام کا شیری ہونا اور دل کا ساتھ ساتھ نرم ہونا یہ اخلاقیات ہیں اخلاقیات کی اگر آپ بنیادی طور پر ڈیفنیشن کرتے ہیں تو ایک اخلاقیات وہ بھی ہے جس کو مغربی اخلاقیات کہتے ہیں اگر آپ صرف عقل سے پوچھتے ہیں اخلاقیات کیا ہے تو دیکھیں یورپ کی اخلاقیات کچھ اور ہے یعنی ویسٹرن سوسائیٹی کی اخلاقیات میں اور ایسٹرن سوسائیٹی کی اخلاقیات میں بڑا واضح فرق ہے اسی طرح ہر ریلیجن میں کچھ اخلاقی تعلیمات ہوتی ہیں یعنی دیکھنا پڑے گا کہ اخلاقیات کی لوجیکل پوزیٹیوزم کی بنیاد پر ڈیفنیشن کیا ہے یعنی ایک ایسی منطقی اثباتیت اور ایک ایسا اخلاق جس کو مذہب نسل فرقے یا کسی بھی قسم کی جو ڈسٹنگشن ہے اس سے بالتر ہو کے فطرت انسانی اس کو سمجھتی ہے کہ ہاں یہ ایک اچھا فیل ہے اگر ان تمام حدود سے اور تمام ڈسٹنگشن سے بالتر ہو کر اچھے فیل کو دنیا کا ہر فرد کہتا ہے کہ اچھا ہے مثال کے طور پر کسی پیاسے کو پانی پلا دینا کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا انسانیت کے لیے درد کا ہونا اور اس کے احساس کا ہونا اور اس کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہونا بلا وجہ کسی پر ظلم و ستم کرنا اگر ایک انسان فطری طور پر ان تمام چیزوں کو سمجھتا ہے کہ میرا اخلاقی فرض ہے کہ جہاں ظلم ہو رہا ہے میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں میں جو کر سکتا ہوں وہ کروں جہاں اچھائی ہو رہی ہے اگر میں اچھائی کر سکتا ہوں تو وہ اچھائی کروں تو یقین مانیے کہ یہ اخلاقیات کی لوجیکل ڈیفنیشن ہے اسلام چونکہ دین فطرت ہے این فطرت کے مطابق ہے لہذا اسلام میں اخلاقیات کی تعلیم وہی ہیں جو فطرت انسانی جس کا تقاضہ کرتی اور جب بات کرتے ہیں ہم حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی تو پھر تو قرآن مجید فرقان حمید نے یہ اعلان کر دیا محبوب ہم نے آپ کو اخلاقیات کی عالی ترین منزل پر فائز کر دیا یعنی دنیا کا کوئی انسان اخلاق کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ تھی آپ کے گفتگو کا انداز ہو حتیٰ کہ میدان جنگ میں جو اخلاقیات کا درس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ مسلے کو حرام قرار دے دیا بیجا جانوروں کو کاٹنا منع قرار دے دیا وہ عورتیں بچے بوڑے جو میدان جنگ میں تمہارے ساتھ نبردازمہ نہیں ہیں ان کو مارنا منع قرار دے دیا دشمن کو مارنے کے بعد غصہ نکالنے کے لیے آزا کی قطع و بریج جس کو مسلہ کہا گیا فرمایا مسلہ حرام ہے اس سے بڑھ کر بھی سنیے کیا دنیا میں ایسا کوئی مذہب ہے اخلاقیات کا درست دینے والا کہ اللہ کے نبی نے جنگ بدر میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بلال اعلان کر دو صحابہ میں کہ دوران جنگ ہرے درختوں تک کو نہ کاٹا جائے بلا وجہ درختوں کو جو مذہب منع کر دے کاٹنے سے جو دین منع کر دے آپ اس کے اخلاقیات کی تعلیم کا میار اس کا اندازہ کر سکتے اخلاقیات کیا انسان کے اچھی سوچ اور ہماری اچھی سوچ کی بنیاد کیا ہے قرآن و حدیث ہے صیرت مصطفیٰ ہے اس کے مطابق عمل کا پیدا ہو جانا جب آپ کی اچھی سوچ اور عمل میں توازن پیدا ہو جاتا ہے تو آپ ایک با اخلاق آدمی بن جاتے ہیں اور جب آپ یقین دکھنے کی بات کچھ اور کریں اور آپ کا عمل اس کے برقس ہو جب آپ باتیں شیریں کریں اور دل میں کینہ بغض حسد رکھیں تو انسان یا میں اخلاق کی کسی مندل پر فائز نہیں ہو سکتا جب تک میرا عمل حضور اکم صلی اللہ اللہ اسلام کے اخلاق مطابق نہ ہو جائے وہ اخلاق اخلاق نہیں کہلائے گا خلق صرف کلام کا شیری ہونا نہیں بلکہ عمل کا مؤثر ہونا بھی ہے جب انسان کا عمل میں تاثیر پیدا ہوتی ہے تو یاد رکھئے کہ اس کا نظریاتی پختگی اس کی ظاہر ہوتی ہے کیونکہ اخلاق صرف کلام کی شیری ہونے کا نام نہیں اچھی سوچ یعنی پوزیٹیو تھوٹس آپ کے اندر ہوں آپ پوزیٹیو سوچ کے مالک نیگٹیو سوچ کے نہیں اور پوزیٹیو سوچ اتنی سٹرانگ جب ہو جائے کہ وہ آپ سے پوزیٹیو عمل کرانے لگے تو اسے اخلاقیات کہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ وآلہ اور صحابہ کرام کی پوری زندگی عبارت ہے کہ ڈویلٹی نہیں تھی جس بات کا اعلان ایمان میں کرتے تھے اسی کا اظہار عمل سے کرتے تھے اور یاد رکھئے کہ انسان کو نتیجے وہ ملتے ہیں جو وہ عمل کرتا ہے میں اخلاقیات کا اگر دعویٰ کروں گا it may be wrong it may be doubtful لیکن اگر میں کچھ عمل کر رہا ہوں گا تو آپ کو ذرا بھی doubt نہیں ہوگا تو اخلاقیات در حقیقت جس وجود میں اس کا رس گھل جائے وہ اس کا پورا وجود مہک اٹھتا ہے اس کے سارے عامال پر اثر ہو جاتے ہیں جب ہم کہتے نا اولیاء کی بات ہوتی ہے انبیاء اثر تھا کلام میں شیرینی اس وقت پر اثر ہوتی ہے کہ جب عمل اس کے مطابق تو بہت سے لوگ شاید یہ مس انڈسٹینڈنگ ہو کہ اخلاقیات صرف اچھے بول بولنے کا نام ہے شیرینی کلام کرنے کا نام اخلاقیات ہے کردار کے اچھے ہونے کا نام اخلاقیات ہے اس کردار کے اچھے نتائج آنے کا نام اخلاقیات ہے اخلاقیات وہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کو سرکار دوالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ نے تبلیغ پر معمور فرمایا کسی دوسرے مقام پر دوسرے شہر میں صحابی رسول صلی اللہ نے جب یہ دریاف فرمایا کہ یا رسول میں تبلیغ کیسے کروں تو سرکار دوالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ بیان فرمائے وہ لمعہ فکریہ ہیں آج کے دور کے لئے فرمایا یاد رکھو تبلیغ میں جتنا کم بولنا پڑے اتنا بولنا یعنی اسلام کی تبلیغ عمل ہے اور یہی اصل اخلاقیات ہے کائنات میں توازن اور انسان کی سوچ اور عمل میں توازن کا نام اخلاقیات ہے جب یہ اکیلیبیریم پوزیشن پہ پہنچ جاتے ہیں جب یہ بیلنس ہو جاتے ہیں تو انسان کی شخصیت میں ایک کرزمہ جنم لیتا ہے اس کی شخصیت کرزمیٹک ہو جاتی ہے ایک میگنیٹیزم اس میں پیدا ہو جاتا ہے اور یہی چیز در حقیقت اخلاقیات کی روح ہے اچھے جملے بولنا اچھی شاعری کرنا شیری کلام بولنا نہیں اس کے مطابق اپنی شخصیت کو ڈھالنا اور ویسا ہی عمل کا پیکر بن جانا یہی اخلاقیات ہے یہی مرحمت ہے یہی رحم ہے یہی صلح رحمی ہے جب تک یہ نہ ہو ہماری نمازیں ہمارے روزیں ہمارا تقوی سب کچھ مشکوک ہو جائے گا کیونکہ وہ درخت جب پھل کے لئے لگایا گیا اگر پھل نہ دے تو بیکار ہے اخلاقیات اگر عمل کا پھل نہ دیں تو پھر ہمارا اخلاقیات کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ حضور کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین